محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کی شخصیت کا بڑا ہی اہم پہلو آپ کا مصبت انداز فکر تھا بلکہ اگر صحیح معانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوزیٹیف تھنکر کہا جائے تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے آغاز میں جب آپ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی نازل ہوئی اس دور میں آپ کو پوزیٹیفیٹی کے لیے تیار کیا گیا جب لوگ آپ کو تانے دیتے تھے جب ماحول میں آپ کے لیے چین سے رہنا مشکل ہو گیا تھا جب لوگ آپ کا مزاق اڑاتے تھے اس وقت آپ سے یہ کہا گیا دیکھو تنگی کے ساتھ آسانی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے سیکھا کہ آپ کی حیات میں ہمیشہ مشکل سے مشکل محلہ آپ کے لیے آسان ہو گیا جیسے آپ جب میدانِ احد میں تھے جیتی ہوئی بازی جب ہار دی اس موقع پر بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تمہیں غم پر غم دیئے تاکہ تمہیں اپنے جانے والی چیز پر افسوس نہ ہو اور آپ کا مائنڈ اس طرح سے پرپیر کیا گیا کہ دیکھو اگر تمہیں غم پہنچا ہے تو اس سے پہلے وہ بھی غم اٹھا چکے ہیں اور یہ تو دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان گھوماتے پھراتے رہتے ہیں حقیقت یہ ہے ہر انسان کو پوزیٹیف اپروچ کی ضرورت ہے مصبت انداز فکر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے اپنی حیات میں اپنے رب پر اعتماد کرنے کے قابل ہوئے مصبت انداز فکر محمد رسول اللہ سے سم سے سیکھئے شفی اللہ حبیب اللہ ربی اللہ رسول اللہ مصبت انداز فکر کی ضرورت ہے مصبت انداز فکر کی ضرورت ہے موسیقی